السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ تمام اسٹوڈینٹ کا طلبہ و طالبات کا میں اپنے چینل اردو کی اہمیت دل سے خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں آج آپ کو بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ ہم لوگوں نے مل کر کے مواد کو اکٹھا کیا کمپیٹرائز پیڈی اپ بنایا اوبجیکٹیو کا جو امجحان میں پوچھا جاتا ہے اور انشاءاللہ ویڈیو آپ جانا شروع ہو چکا ہے آپ چاہتے ہیں تو مکمل طور سے اوبجیکٹیو سوبجیکٹیو گرامر مضمون جتنے ہیں سب آپ لے سکتے ہیں آئیے آج آپ پڑھاں گے آپ کو ہم دینیات دوم شروع کر رہے ہیں اس سے پر ہم نے دینیات اول کے تین ویڈیو ڈالا ہوگا ہے جو کافی امپورٹنٹ ہوگا اس کو آپ وہاں دیکھ لیجئے گا تین ویڈیو میں ہم نے اوبجیکٹیو دیا ہے اور تین ہی ویڈیو ہم نے اوبجیکٹیو دیا ہے ٹوٹل چھے ویڈیو اس کا ہے اور انشاءاللہ آج سے پڑھیں گے ہم دینیات دو دیکھیں آپ کی کتاب جو پڑھا ہیتے حدیث کی وہ مشکاہ صریف ہے کیا ہے مشکاہ صریف ہے اس میں سوالات جو ہیں آپ کو کیسے آتے ہیں یہ آپ کو دھیان دینا ہوگا میں آپ کو اوبجیکٹی بھی سکھاؤں گا اور ساتھ میں آپ کو سوبجیکٹی بھی بتاؤں گا سوال ہے کہ ایام تشریق کون کون سا دین ہے ایام تشریق الحمدللہ آنے والا بھی ہے قربانی میں جو ہے نام اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اکبر پڑھتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں ایام تشریق تقبیر پڑھنے کا دین تو کون کون سا ہے دلیزہ کے گیارہویں تاریخ بارہویں تاریخ اور تیرہویں تاریخ دلیزہ کے گیارہ تاریخ بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ یہ آپ کو یاد کر لینا ہے یہ آپ کے دو نمبر کے کوشن پوچھے جائیں گے یہ آپ کو اتنا لکھنا ہے ایام تشریق کون کون سے ہیں وضاحت کے لیے تو لکھیں گے دلیزہ کی گیارہ تاریخ بارہ تاریخ اور تیرہ تاریخ سوال میں ہے کہ نکاح شگار جائز ہے یا نہیں دیکھیں گے کہ نکاح شگار جائز نہیں ہے اب نکھٹ میں آئے گا کہ چور کے قطعید کا نساب کیا ہے امدحان میں یہ آپ کے اوبجیکٹی بن سکتا ہے چور کے قطعید ید منہ ہوتا ہے ہاتھ ید منہ ہاتھ اور قطع منہ کٹنا یعنی چور کے ہاتھ کٹنے کا نساب کیا ہے یعنی کتنی چوری وہ کرے گا تو اس کے ہاتھ کٹا جائے گا جو شریعت کے اندر ہے بتائیں گے چار دینار امدحان میں یہی کوئسن ڈال دیگا اوبجیکٹی میں کہ کتنے چار پانچ چھ سات تو آپ چونیں گے کہ نہیں چار دینار اگر چوری کرتا ہے تو چور کے ہاتھ کو کٹا جائے گا ٹھیک ہے نا اس کے بعد دیکھتے ہیں شادی سودہ عورت کے زینہ کا کیا حکم ہے شادی سودہ عورت کے زینہ کا کیا حکم ہے تو اگر آپ کے اوبجیکٹی میں ڈالتا ہے پتھر برسانا جس کو ہم عربی میں رجم کہتے ہیں دوسرا آتا ہے کوڑے مارنا تیسرا آتا ہے کہ گھر سے باہر نکال دینا شہر سے باہر نکال دینا چار بھی قلب دے گا ہے چوننا ہوگا کہ شادی سودہ عورت کے زینہ کا حکم کیا رجم کرنا یعنی اسے پتھر سے مار مار کے اسے کو جان مار دینا یعنی کہ ہلاک کر دینا ہے تو یہ ہوگا آپ کو اگر لکھنے کے لئے جائے دیکھیں گے کہ شادی سودہ عورت کے زینہ کا حکم ہے کہ اس کو رجم کیا جائے گا پتھر اس کے بر برسایا جائے گا یعنی آپ کو لکھ دینا ہوگا تو دو نمبر ملے گا اور اوبجیکٹی میں آتا ہے تو بس چوننا ہوگا کہ رجم کرنا یعنی کہ پتھر برسانا ٹھیک ہے نیسے دیکھتے ہیں اگر کوئی محرم نہ ہو تو کیا اس پر حج فرض ہیں جواب دیں گے نہیں مطلب یہ ہوا کہ آپ کے گھر میں ہماری گھر میں کوئی عورت ہے ہماری ماں بنے ہیں ان کو حج کرنا ہے ان کو حج کرنے کے ساتھ ساتھ نسانے کے لئے کوئی ان کا محرم نہیں ہے یعنی جس سے حرام نکا نکا حرام ہے جیسے بھائی ہے باپ ہے چچا ہے اور بھتیجہ ہے اور اپنا خاص خاجو ہے جس پر نکا حرام ہے اس کے ساتھ میں کوئی اگر حج کرنے والا نہیں ہے ساتھ جانے والا تو اس پر حج فرض نہیں ہے اسے حرج کرنے نہیں جانا ہے بھلے اس پیسے کو غریبوں میں خرچہ کر دے لیکن یہ بغیر محرم کے حج کرنا جائز نہیں ہے یہ آپ کو لکھنا ہوگا پھر سوال ہے عمرہ کے فرائز تحریف کریں عمرہ میں فرائز کتنے ہیں دیکھئے جواب عمرہ کے فرائز لکھنا ہے کہ عمرہ سنت موقعہ ہے عمرہ میں تین فرض ہے عمرہ میں کیا ہے عمرہ کرنا سنت ہے اس کے اندر میں تین فرائز کتنے ہیں تین ہیں امتحان میں آپ کے آجا اوبجیکٹی کوشن میں عمرہ کے فرائز کتنے ہیں تین چار پانچ چھے آپ چونیں گے کہ عمرہ کے فرائز تین ہیں نمبر ایک عمرہ کے نیت سے حرام بادنا خانہ کعوہ کا تواف کرنا صافہ و مروہ کے درمیان سعی کرنے کے چلنا ٹھیک ہے نا اس کو کہتے ہیں عمرہ کے فرائز ہی ہے بعض فقہ کے نزدیک عمرہ واجب ہے اور بعض کے نزدیک فرض کفایہ ہے کسی کے نزدیک سنت ہے کسی کے نزدیک واجب ہے کسی کے نزدیک فرض کفایہ ہے اور یہ سوال دیکھتے ہیں حج عمرہ کے تعریف اور اس کے فرق کو تحریر کریں امتحان میں یہ بہت پوچھتا ہے حج عمرہ کی تعریف اور فرق کو تحریر کریں یعنی کی اس کو لکھیں جواب لوگت میں مطلقاً ارادہ اور قصد کو کہتے ہیں حج لغت میں مطلقاً ارادہ اور قصد کو کہتے ہیں اسطلاح شرح میں حج احرام باندھ کر نویز دلیجہ کو عرفات میں ٹھارنے اور خانہ کا تواب کرنے کو حج کہتے ہیں یہ آپ کو صحیح سے یاد کرنا ہوگا اور اپنے کونپی پر اس کے لی کر کے مرش کرنا ہوگا کہ حج عمرہ کسے کہتے ہیں بولیں گے حج لغت میں مطلقاً ارادہ اور قصد کو کہتے ہیں اسطلاح شرح میں حج احرام باندھ کر نوی دلیجہ کو عرفات میں ٹھارنے اور خانہ کعبہ کا ثواب کرنے کو کہتے ہیں حج عمرہ کسے کہتے ہیں عمرہ لغت میں آباد مکان کا ارادہ کرنے کو کہتے ہیں اسطلاح شرح میں خانہ کعبہ کا ثواب اور صفحہ مروہ کے مابین سائی کرنے کو عمرہ کہتے ہیں یہ بھی آپ کو یاد کر لینا ہوگا اپنے کونپی پر لکھ لینا ہوگا ٹھیک ہے نا اس کے لئے آرام سے آپ مجھ سے پیڈی اپ لے سکتے ہیں جو سو اوبجیکٹیو ہے اور الحمدللہ اوبجیکٹیو بھی آپ کو مکمل طور سے ہر موضوع پہ پچاس پچاس بنا گیا ہے چاہاں دنیات ہو اردو ہو عربی ہو فارسی ہو سب بنا گیا ہے اچھا حج صاحبِ استطاعات پر عمر میں ایک بار فرض ہے اس کا وقت متعین ہے جبکہ عمرہ سنت محاقدہ ہے اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے بلکہ سال میں سوائے پانچ دنوں کے یومِ عرفہ یومِ نہر ایامِ تشریق کے جب چاہیں حج کر سکتے ہیں عمرہ حج اور عمرہ میں یہی فرق ہے جب چاہیں عمرہ کر سکتے ہیں حج اور عمرہ میں یہی فرق ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں سوال نمبر نہیں ہے لیکن یہ سوال آپ کو بڑی گہرائی سے سمجھنا ہوگا تھوڑا وقت لے گا اگر اگر نہیں ایک بار ویڈیو سننے کے بعد سے پھر دوبارہ آپ کو سننے کے ضرورت بھی نہیں پڑے گا نکاح میں خاموشی کین عورتوں کی دلیل رضا مندی ہے اور اس کو بڑا دھیان سے لڑکیوں کو سننا چاہیے ٹھیک ہے نا نکاح میں خاموشی کین عورتوں کی دلیل رضا مندی ہے جواب تحریر کیجئے جواب لکھئے پہلے سوال کو سمجھئے میری ایک فطرت ہے کہ سب سے پہلے میں ایسٹوڈینٹ کو سوال سمجھاتا ہوں سوال کو سمجھئے پوچھ رہا ہے کہ نکاح میں خاموشی کین عورتوں کی دلیل رضا مندی ہے یعنی کہ اگر آپ کا نکاح ہو رہا ہے لڑکی کا لڑکا کے نہیں لڑکی کے نکاح ہو رہا ہے تو نکاح کرتے وقت دیکھتے ہوں کہ کاجی صاحب مولوی صاحب کا کرتے ہیں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں کہاں جاتے ہیں بتائیے جاتے ہیں لڑکی کے پاس پوچھنے کے لیے کہ میں تمہارا نکاح فلانے صاحب سے نکاح پڑھا رہا ہوں کیا تمہیں منظور ہے تو کیا بولتی ہے منظور ہے منظور نہیں ہے اسی چیز کو یہاں سکر کیا در آئے سنویے گا دیان سے نکاح میں خاموشی کی نورتوں کے دلیل ہے رہا مندی ہے تو اب مجھ سے سن لیے نکاح جب کیا دیتا ہے تو دو قسم کے لڑکیاں ہوتی ہیں ایک وہ لڑکی ہوتی ہے جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہوتی ہے وہ مرد کے پاس رہنے کے نفع نقصان کیا ہے وہ نہیں جانتی ہے ایک وہ عورت ہے جس کی شادی پہلے ہو چکی ہوتی ہے مرد کے پاس نفع ہے نقصان ہے اس کے سترانے میں کیا ہے وہ تمام اچھائی برائی کو اچھے برائی چیز کو جان سکتی ہے ایک وہ جس نے مرد کو جانا نہیں کہ مرد کے پاس نقصان کیا ہے نفع کیا ہے یا مرد کے بارے میں تقنیف کیا اچھائی کیا ہے تو ایک وہ ہے اور ایک وہ ہے جو شادی ہو چکی ہے طلاق ہو چکا ہے پھر دوبارہ وہ شادی کرنے کے لیے حرازی ہے تو ایجیسی معنی میں آپ کو سمجھانا ہے بلکہ با لگا با کرہ کے نقع میں خاموشی رضا مندی کے دلیل ہے بالغہ کہتے ہیں جو بڑی ہو چکی ہے بالغہ کہتے ہیں جس کی شادی ابھی نہیں ہوئی ہے فرسٹ ایٹم اس کے شادی ہو رہی ہے تو اس کے پاس اگر قاجی صاحب جاتے ہیں کہتے ہیں کہ میں تمہارا نقع فلانے لڑکے سے قرار رہا ہوں کیا تم راضی ہو خوش ہو چاہتی ہو تو اگر خاموش رہتی ہے تو بھی اس کو رضا مندی مان لیا جائے گا ٹھیک ہے اور اگر رونے لگتی ہے کچھ نہیں جواب دیتی ہے پھر بھی اس کی رضا مندی مانا جائے گا ہنسے گی پھر بھی رضا مندی مانے جائے گی خاموش رہ گی پھر بھی رضا مندی مانے جائے گی ہر صورت میں اس کی رضا مندی مانے جائے گی جب تک انکار نہ کر دے کہ میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہوگی یا شادی کرنا میں نہیں چاہتی جب تک انکار زبان سے نہیں کرے گی تب اس کی رضا مندی مانے جائے گی چاہے وہ خاموش رہے چاہ رونے لگے یا پھر ہسنے لگے مطلب یہ ہے کہ وہ اکیل جب بالغہ باقرہ عورت سے نکاح کی اجازت لے تو بالغہ باقرہ اگر خاموش رہے یا ہس دے یا بلا آواز رونے لگے تو اس کی رجعہ مندی تسلیم کر لی جائے گی یومینہ کے بتایا یہ آپ کے ہاں پر لکھا ہوا ہے البتہ بالغہ صحیح باقی خاموشی کا بھی نہیں ہے ہاں اب دوسری وہ عورت کی دوسری وہ عورت جس کی شادی ہو چکی ہے پہلے اور ایک مرد کے پاس جا کر کے اس کے نفع نقصان کو سمجھ چکی ہے اب اس کی پھر دوبارہ شادی ہو رہی ہے تو اس کو زبان سے کہنا پڑھے گا کہ میری شادی ہو رہی ہے میری نکاح پڑھا رہے ہیں تو ٹھیک ہے مجھے منظور ہے جب تک زبان سے اقرار نہیں کرے گی تب تک اس کی نکاح ہم نہیں پڑھا سکتے ہیں یہی مطلب ہوا کہ بالغہ اور شیبہ شیبہ کہتے ہیں جس کی شادی ہو چکی ہو اور بالغہ کہتے ہیں جس کی شادی ابھی نہیں ہو اسی کو ہم باقرہ بھی کہتے ہیں بالغہ اور باقرہ جس کی شادی ابھی نہیں ہو چکی ہو امید کرتا ہوں چاہے لڑکے ہوں چاہے لڑکیاں ہوں دونوں کے میٹر آنے ہی والا ہے آپ لو آسانی سے سمجھ گئے ہوں گے پھر سوال کی خبرہ سننیدی آپ لو نکاح میں خاموشی کن عورتوں کی دلیل رضا مندی ہے بولیں گے بالغہ باقرہ کے نکاح میں خاموشی رضا مندی کی دلیل ہے مطلب یہ ہے کہ وکیل صاحب بالغہ باقرہ عورت کے پاس لگی اجاز کے لے جائے تو بالغہ باقرہ اگر خاموش رہے یا ہنس دے یا بیلا آواز رونے لگے تو اس کی رضا مندی تسلیم کی جائے گی البتہ بالغہ شیبہ یعنی جس کی شادی پہلے ہو چکی ہے اس کی خاموشی کافی نہیں ہے بلکہ اس کا زبان سے آدھا کرنا ضروری ہے سمجھ گئے اگر ہماری ویڈیو آپ اچھی لگی ہو پڑھانے کا سمجھانے کا آپ تک پہنچانے کا انداز اچھا لگا ہو تو ویڈیو کو پہلے آپ لائک کر دیں لائک کر دیں کریں گے انشاءاللہ میں اور مزید اچھے انداز سے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ عورت سے چار باتوں کے وجہ سے شادی کی جاتی ہے اور کونسی قابل ترجیح ہے بہت امپورٹنڈ یہ آپ کو خاص اور جو نوجوان ہمارے بھائی ہیں نوجوان بچے ہیں اس پر دھیان دیں گے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ انسان شادی کرتا ہے ایک مرد شادی کرتا ہے ایک نوجوان شادی کرتا ہے چار چیزوں کو ایسے نمبر ایک حسب نصب دیکھتا ہے کتنے بڑے خاندان کی لڑکی ہے دوسرا اس کے مال کو دیکھتا ہے کتنا اس کے پاس مال و دولت ہے تیسرا اس کے حسن جمال کو دیکھتا ہے اور چونسا اس کے دنداری کو دیکھتا ہے تو آقا نے فرمایا کہ چار باتوں میں شادی کی جاتی ہے ان چار باتوں میں کس کو میرے نبی نے ترجیح دیا ہے جواب دیجئے گا میرے نبی نے کہا کہ دنداری کو اختیار کرو کیوں ہوں حسب نصب کوئی گارانٹی نہیں ہے مال و دولت کوئی گارانٹی نہیں ہے حسن و جمال کب مر جائے کب ختم ہو جائے لیکن دنداری جو ہے انسان کو دنیا کے اندر بھی کام آئے اور قبر میں بھی کام آئے آخرت میں بھی کام آئے لہذا میں نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان ایک نوجوان چار باتوں اس کے شادی کرتا ہے چار میں سے چوتھی چیز جو ہے دنداری اسی کو آپ ترجیح دو اسی کو آپ اختیار کرو ٹھیک ہے نا اسے تر لڑکیوں کے بھی چاہیے لڑکیوں کے بھی ایک میرا پیغام ہے لڑکیوں کے بھی چاہیے کہ شادی جب کرتی ہے تو چار چیز دیکھا کرے نوجوان کو خوبصورتی مد دیکھیں اس کے پیسے کو مد دیکھیں اس کے بال کو مد دیکھیں اس کے خاندان نہ دیکھیں یہ دیکھیں کہ وہ لڑکا جسے شادی کرنا تم چاہتی ہو نمازی ہے کی نہیں نیک ہے کی نہیں دندار ہے کی نہیں نمازیں پڑھتا ہے کی نہیں ان چیزوں کو آپ بھی اگر فوکس کر دو تو یقین جانے ہو جس طرح ہم لڑکیوں کو ڈھونے جاتے ہیں آپ لڑکے بھی ڈھونے اسی طرح جاؤ تاکہ بیماری سماس سے ختم ہو جائے جسے لڑکیوں کو دیکھتے ہیں کہ بھائی پیسہ بھی دیکھتے ہیں دل دیکھتے ہیں سب سے قرآن پڑھوا کر کے دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں نا تو کیوں نہ تم بھی اپنے محباب سے کہو کہ میرا بھی دوست ایسا ہو میرا بھی رفیق حیات ایسا ہو میری بھی شادی اس لڑکے سے ہو جو دندار ہو اگر آپ بھی ایسا فرمائش کر دے گی انشاءاللہ کچھ سالوں میں بیماری ختم ہو جائے گی جو آپ کا چیک ہوتا ہے لڑکی قرآن پڑھئے کی نہیں پڑھئے نماز پڑھے کی نہیں پڑھئے آپ سے مجمع میں صورت ہاتھ آپ پڑھایا جاتا ہے اگر نہیں پڑھا جاتا ہے آپ سے صورت پوچھا جاتا ہے تحییت پوچھا جاتا ہے ایسا ماحول بنا دو لڑکیوں آپ بھی کہ لڑکوں سے پنچھا جائے کہ آپ کا لڑکہ قرآن پڑھایا کی نہیں پڑھا اگر ایسا کرتی ہیں انشاءاللہ آپ کا پھر دنیا میں آپ کا نام ہوگا ٹھیک ہے آئیے دیکھتے ہیں نکھ میں ایک سوال ہے تعمِ ولیمہ کا مفہوم کیا ہے ایک ایک باری کو سمجھئے امتحان میں آسانی سے آپ کھل کر لکھ سکتے ہیں تعمِ ولیمہ کا مفہوم کیا ہے آپ نے فرمایا میرا کھانا اس ولیمہ کا کھانا ہے الاخرے کون کو وضاحت کیجئے اس کو وضاحت کیجئے شادی کے خوشی میں عام لوگوں کے دعوت کو دعوتِ ولیمہ اور اس کو کھانا کو تعمِ ولیمہ کہتا ہے تعم کے معنی ہوتا ہے کھانا تعمِ ولیمہ ولیمہ کا کھانا تعمِ ولیمہ شادی کے بعد ہوتا ہے اس سے پہلے ہوتا ہے وہ بھوج ہوتا ہے شادی سے پہلے لوگ ہم کرتے ہیں وہ بھوج ہے اور وہ ایک طرح کے بادماشی ہے سنت نہیں ہے ہاں شادی کے بعد دلہان کو گھر میں لائیے اور پھر اللہ نے جو کا طاقت دیا ہے اس طاقت مطابق آپ خود امیروں کو غریبوں کو چھوٹوں کو بڑھو کھلائیے یہ آپ کے لئے ولیمہ کھانا ہوتا ہے اس میں کوئی گناہ اور قباط نہیں ہے کیونکہ جب بھی کئی کرے گا اپنے طاقت کے حساب سے ہی کرے گا لیکن یہ ہم لڑکیوں پر بوجھ بنتے ہیں کہ برات لے کے جاتے ہیں اور پھر لوگوں ہمیں کھلاتے ہیں ویسا کسی کا کھانا کسی کا اور مالک بنتا ہے لڑکا والا جو کہ غلط بات ہے ٹھیک ہے نا تو فرمایا کہ شادی سے پہلے والا کھانا غلط ہے اور شادی کے بعد جو ولیمہ کرتے ہیں وہ تعم ولیمہ کھانا بہت ہی اچھا اور سنت طریقہ ہے اب آئیے ایک اور مسئلہ بہت جہاں آتا ہے آپ کی امتحان میں کہ سوال کن عورتوں سے نکاح حرام ہے جو بہت ایمپورٹنٹ کوسن ہے اس کو سنیے گا دیان سے کن عورتوں سے نکاح حرام ہے تحریر کیجئے جواب ماں دادی بیٹی پوتی نیچے تک بہن بہان جی پھوفی خالہ بھتی جی ساس بہو رضائی ماں رضائی بہن نانی پردادی پرنانی اوپر تک سوطلی ماں اللہ تیہ خیافی بہن بھائی وغیرہ سے نکاح حرام ہے نیج سگی دو بہنوں کا نکاح ہمیں جمع کرنا بھی حرام ہے اتنی چیز قسم کی عورتوں سے نکاح کرنا حرام ہے دو بہنوں کا سگی نکاح مہرام مطلب کیا ہے جیسے کہ اے آپ دو لڑکی ہیں سازدہ اور آبدہ سازدہ اور آبدہ دونوں ایک باپ کی بیٹی ہو اب سازدہ کی شادی ہو چکی ہے ساکر زاکر سے اور زاکر کی شادی ہو چکی ہے سازدہ کی اور سازدہ کے زندگی ہی میں سازدہ کو طلاق نہیں دیا گیا سازدہ مری نہیں پھر آبدہ کے شادی زاکر سے نہیں ہو سکتی یعنی کہ دو بہن خاص ہو ایک مرد سے لڑکی مر جائے تو آپ شادی دوسری بیٹی کے اس سے کر سکتے ہیں یا طلاق دے دیا ہو چھوٹ گیا ہو پھر دوسری بیٹی کو اس سے شادی کر سکتے ہیں لیکن زندگی میں دونوں بہن ایک مرد کے ساتھ نہیں رہ سکتی ہے ناجائز ہے جیسے میرے آقا جناب محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دو دو بیٹیوں کو شادی کی تھی کسے عثمان غنی سے لیکن ایک کے مرنے کے بعد پھر دوسری بیٹی کے شادی عثمان غنی صاحب نے کیا تھا کہ اسلام اجائز ہے ایک ساتھ میں دونوں بہنوں کو ایک مرد سے نکار کرنا حرام اور ناجائز ہے آگے دیکھتے ہیں صدقہ فطر کے واجب ہونے اور اس کے عدا کرنے کا وقت کیا ہے صدقہ فطر واجب ہونے اور عدا کرنے کا وقت کیا ہے یہ تمام دنیات ہیں دنیات تو کے ایک کوشن ہے انتہان میں آپ سے پوچھا جاتے ہیں صدقہ فطر ہے یوم الفطر کے طلوع فجر کے وقت تو واجب ہوتا ہے یعنی کہ عید کے دین صورت کے طلوع ہونے سے پہلے پہلے یہاں پر واجب ہوتا ہے اس کی عداگی کا وقت وہی ہے مگر وجوب سے پہلے اور بعد میں بھی عدا کرنے سے عدا ہو جاتی ہے جیسے کہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو چاند چڑھتے ہی بہت تو اپنا فطرہ نکالنا شروع کرتے ہیں تو بھی جائز ہے لیکن اگر عید کے پہلے پہل عید کے نماز میں جانے سے پہلے تک بھی نکالتے ہیں تو بھی جائز ہے لیکن اس کے بعد نکالنا یہ مناسب نہیں ہے ملوہا کہ عید الفطر کے دین تک اس کو آپ نکال سکتے ہیں اور کون نکالیں گے جن کو اللہ نے صلاحیہ دیا جو ساڑھے ساتھ طولہ سونا یا ساڑھے باون طولہ چاندی کے مالک ہیں صاحبِ نصاب ہیں ان کے اوپر اپنے گھر کے ہر فرد کے طرف سے ہر چھوٹے بچے کے بڑے طرف سے آپ کو صدقہ فطر نکالنا واجب اور ضروری ہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں مشکاش صریف کے معلیف کون ہے اور صدبِ تعلیف کیا ہے مشکاش صریف یہ حدیثی کتاب میں بہت ایک مانے جانے کتاب ہے پوچھ رہا کہ وہ معلیف اس کے کونے اس کو لکھنے والے کون ہیں تعلیف کس نے کیا ہے اور تحریک کس نے کیا ہے جواب مسابی کے معلیف امام ابو محمد حسین ابن مسعود فرہ بغوی ہے تو دس بارہ مشہور مستند حدیث کتابوں میں بخاری مسلم تیرمیزی ابو داود ابن ماجہ نسائی موطہمہ مالک محمد سننے امام شافعی بائحقی وغیرہ سے ضروری حدیث کا ایک مجموعہ رفاع عام کے لئے مرتب کیا ہے اسی کے نام مشکاش صریف ہے مطلب مشکاش صریف ایک ایسی کتاب ہے جس کو چند اچ بڑی بڑی کتابوں سے حدیثوں کو نکال نکل کر کے ایک جا یعنی ایک اٹھا کیا گیا وہ مشکاش صریف ہے اور کون ہے امام ابو محمد حسین ابن ابو مسعود فرہ باغوی ہیں جنہوں نے کام کو انجام دیا ہے ٹھیک ہے اچھا یہ کتاب بہت مقبول ہوئی لیکن انہیں حدیث کی حسنات مذکور نہ ہونے کے ویسے کچھ عارضے کے بعد چشم نگاہ قربین اس میں ترہ ترہ کہ عیوب نکال لگے اگرچہ مصنف کا نقل فرما دینا ہی اسنات کی اسنات کی مثل ہے کیوں کہ وہ معتبر ہیں اس لئے اس وقت ضرورت پڑی کہ اس کی اصلاح کی جائے تاکہ معترضین خاموش ہو جائیں یعنی کچھ چیزیں اس میں سی تھی جس کا حوالہ نہیں دیا گیا تھا جس پر لوگوں نے اعتراض کیا اس اعتراض کو ختم کرنے کے لئے پھر دوبارہ طور پر ان میں جو جیجوں کی ضرورت تھی اس کو ہاں پر ایڈ کیا گیا اس کو پورا کیا گیا اب جا کر کے مشکہ شریف مستند اور جامیمان کتاب مانی جاتی ہے کہ مس اور بشر سے کیا مراد ہے مس اور بشر سے کیا مراد ہے یہ بھی آپ کو جاننا ہے جو امتحان کے لئے بہت جلوری ہے جواب حیرت امی سلمہ رضی اللہ عنہ بروایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کرنے کے ارادہ ہو تو اس کو چاہیے کہ اپنے بال اور ناخون میں سے کچھ نہ چھوئے اور ایک روایت کے مطابق نہ بال کٹوائے نہ ناخون تراشے اور ایک روایت کے مطابق جو جلدہ کا چاند دیکھنے اس کا قربانی کا ارادہ ہو تو اپنے ناخون اور بال نہ ترشوائے یہ ایک مسئلہ ہے کہ مس کسے کہتے ہیں اور بشر کسے کہتے ہیں ٹھیک ہے نام یہ تشریف دیا ہے ارادہ کا چاند دیکھ لینے کے بعد قربانی کر لینے تک بال اور ناخون کٹوانے سے اس لئے منع کیا گیا ہے کہ حج کے لئے احرام موالوں کے ساتھ مشابت ہو جائے جو لوگ حج کرنے جاتے ہیں وہ لوگ بھی چاند چڑھنے کے ایک دن پہلے تمام چیزوں کو کر لیتے ہیں اور چاند چڑھنے کے باعث وہ کچھ نہیں کرتے ہیں ہم بھی اور آپ بھی اگر چیز کو وہاں کریں گے تو انشاءاللہ ان کے طرح بال اور ناخون نہ کٹوانا مستحب ہے اور اس کے خلاف عمل کرنا ترک اولا ہے مگر امام شافعی کے نزدیک اس کے خلاف کرنا مقروح ہے یہ حدیث امام عاظم ابو حنیف رحمت اللہ کی قول کی تعید میں ہے کیونکہ ان کے نزدیک یہاں نفی سے مراد نفی تنزیح ہے اور نفی تنزیحی مستحب ہوا کرتی ہے مس کے معنی چھونا ہے یہاں بطور مبالغہ استعمال کیا گیا ہے یعنی بالکل بال نہ کٹوائے اور بشرہ سے مراد ناخون ہے بشرہ مراد ناخون ہے معلوم ہوا کہ بتا رہے ہیں کہ جب مقرعید کا چاند چڑھ جائے یعیدلازہ کے چاند نظر آ جائے دوسرے وقت سے ہم لوگوں کو چاہے کہ ناخون اور بال کو نہ کٹوائیں لیکن کوئی فرض نہیں ہے کوئی واجب نہیں ہے ملکہ ایک مستحب اور سنت طریقہ ہے اگر کوشش کٹوائے لیتا ہے تو گنہگار نہیں ہوگا اگر نہیں کٹواتا ہے تو جس طرح حاجی لوگوں کو قربانی کرنے کے بعد سے اپنے بال کو خلق کراتے ہیں قصر کراتے ہیں جس طرح ان کو نیکی ملے گی تو ان کے مشابعت میں ہمیں آپ کو بھی نیکی مل سکتی ہے یہ مسئلہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے اور یہاں پر ایک مسئلہ بہت سرح خطرناک آ گیا ایک مسئلہ ہے کہ اگر آپ کی شادی ہو چکی ہے اور شادی ہونے کے بعد سے آپ کا شہور کوئی لڑکی ہے اس کا شہور اگر نامراد ہے یعنی اس کے پاس آوزار نہیں ہے اس کے پاس مردان کی طاقت نہیں ہے اس صورت میں وہ کیا کرے گی اس کی کیا کرے گی طلاق اس کی اگر دے دیتا ہے تو کیا ہوگا اور اس کی پہلے شہور نے طلاق دے دیا تو کیا ہوگا یہ تمام محصہ میں آپ کو جاننا ہے دیکھئے حیث آئیشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ رفاق قرضی کی بیوی رفاق قرضی کی بیوی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوئی عرض کیا کہ میں رفاق کے پاس تھی رفاق کے یعنی کہ پہلے شہور کے نام تاہر رفاق کے پاس تھی انہوں نے مجھے طلاق دے دی تو طلاق منقطع کر دی یعنی تین طلاق دے دی کون؟ رفاق نے ان کو کتنے طلاق دی؟ اس کو دھیان سے سن لی جائے گا آپ کو بھی کامائے گا ہماری لڑکیوں کو بھی لڑکوں دنوں کامائے گا رفاق کے پاس تھی انہوں نے مجھے طلاق دے دی طلاق منقطع کر دیا یعنی کہ تین طلاق دے کر دی طلاق کو ختم کر دیا پھر اس کے بعد میں عبد الرحمن زباہر سے نکاح کر لیا کسے کیا نکاح؟ عبد الرحمن زباہر سے نکاح کر لیا ان کے پاس نہیں ہے مگر کپڑے کے پلو کے جس طرح آپ کے پاس کپڑا ہے دیکھیں اہاں اٹھائیے کپڑا مطلب کہ کچھ کام کا نہیں ہوتا ہے شادی والے مسئلہ میں وہی بتا رہی ہیں کہ مگر کپڑے کے پلو جس طرح کپڑا نرم ہوتا ہے ویسے ان کے پاس جو سامان ہے جو ہتھیار ہے کیا ہے وہ بالکل نرم ہے کپڑے کے طرح ان سے میری خواہش پوری نہیں ہوتی ہے وہ کام نہیں کر سکتے ہیں کھل نہ سنی آپ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم رفاق کے پاس دوبارہ جانا چاہتی ہو بولی کہ ہاں یعنی رفاق کو چکھ چکی تھی رفاق کو جانتی تھی کہ یہ مطلب کہ ان کے ساتھ رنے میں ہمیں نفع ہے ان کی مردانگی ہے ان کے پاس طاقت ہے جوانی ہے سب کچھ ہے ان کسی وجہ طلاق دے دیئے تھے ٹھیک ہے طلاق کا مجدد گزر گیا میں نے شادی کیا کسے عبد الرحمان سے لیکن عبد الرحمان کے پاس جب جو ہی رات میں سونے کے لیے تو ان کے پاس کیا ہے ہتھیار ہی نہیں ہے ہتھیار ہے تو بلکل کمزور ہے مثال درہی ہے کتاب میں کیا کہ کپڑے کے طرح کپڑے نرم ہوتا ہے اس لیے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم جاتی ہو چاہتی ہو کہ چاہے کہ ہاں کس کے پاس پھر رفاق کے پاس تو بولی کہ ہاں کیا بولتی ہے ہاں میں پھر اپنے پہلے شہور کے پاس جانا چاہتی ہوں فرمایا نہیں تا آکے تم ان کی لذت چکھ لو اور وہ تمہاری لذت چکھ لیں مطلب یہ ہے کہ جب شادی دوسری ہوئی ہے جب تک دوسری مورد کے ساتھ تمہارا نفع نقصان نہ ہو جائے ہم بستری نہ ہو جائے اس کے ساتھ خواہش پھری نہ ہو جائے تب تک اس کو ہم دوسری شادی نہیں مانیں گے چونکہ مسئلہ ہے کہ جب اگر آپ کو کچھ حالت تلاق دے دیں اور تلاق کے بعد پھر آپ دوسری شادی اگر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اس شعور کے پاس جائیں کس کے پاس پہلی شعور کے پاس جانا چاہتے ہیں تو آپ کو دوبارہ شادی کرنا ہوگا اور شادی کے مقصد ہے کہ آپ کی خواہش اس سے پوری ہو اس کی خواہش آپ سے پوری ہو اگر ایسا کر لیتے ہیں تو ہی آپ کو شادی مانی جائے گی یہاں کیا ہو رہا ہے کہ رفعہ سے شادی تو رفعہ آتی اب دور امان جائے شادی تو ہو گئی لیکن ان کے پاس ہتھیار ہی نہیں ہے اور وہ خواہش پوری نہیں کر پا رہے ہیں نہ اپنی نے ان کی فرمایا کہ نہیں اس وقت تک نہیں جائے سکتی ہو جب تک کہ تم دونوں کے اندر کیا ہو جائے اس دوائی زندگی جو رشتہ ہے نہ بن جائے معلوم یہ ہوگا کہ اگر کوئی عورت کسی پہلے مرد کو چھوڑ کر کے دوسری شادی کرتی ہے تو چاہتی ہے جانے کے لیے دوسرے شعور بھی اس کے ساتھ ہم بستری کر لے گا پھر طلاق دے گا پھر اس خوشی سے چھوڑ دے گا اس کے بعد پہلے شعور کے پاس جا سکتی ہے یہ وہ مسئلہ رہا ہے جو آپ کو بتا گیا شرع ہے سنیے جب شعور جب بی بی کو تین طلاق دے دے تو اب وہ شعور اس وقت پر حرام ہو جاتی ہے شعور حرام ہو جاتا ہے پھر اس سے نکاح کے لیے شرط ہے کہ دوسرے سے نکاح کرے اور شعور ثانی یعنی دوسرا شعور اس کے ساتھ مجامیت ہو یعنی اس کے ساتھ ہم بیستری کرے رات میں اس کے ساتھ سوئے اپنی خواہش کو پوری کرے پھر وہ طلاق دے تو اب وہ عورت بعد عدد گزارنے کے شعور اول کی حلال کی ہو جائے گی اس سے نکاح درست ہوگا اس طلاحان شرع میں ایسے حلالہ کہتے ہیں اگر حرپوز امدحان میں حلالہ کسے کہتے ہیں یہی جو آپ دیکھیں گے کہ کسی کی شادی ہوئی اور کسی لڑکی کی شادی ہوئی اس کے شعور نے طلاق دے دیا طلاق دینے کے بعد سے کیا ہے اگر وہ چاہتی ہے کہ پھر ہم اس شعور کے پاس جائیں تو دوسری شادی کرے گی اور اس کے شعور کے پاس خواہش پری کرے گی رات میں دن میں جو بھی ہو اس کے بعد پھر وہ اپنی بشاہ سے سے کسی غلطی سے یا کسی سے آپ کو طلاق دے دے وہ پھر عدد گزار کر کے پہلے شعور کے پاس جا سکتی ہے جب تک دوسری موت سے کے ساتھ نکاح کے بعد مجامعیت نہیں ہوگی یعنی آپ سے ہم بستر نہیں کیوں تب تک واپس نہیں جا سکتے ہیں حلالہ کے لیے شعور ثانی کیا یعنی دوسری شعور کا جمع کرنا شرط ہے سریف نے کہا کافی نہیں ہے کوئی یہ سوچے کہ میرے شعور طلاق دے دیا ہے غلطی سے ٹھیک ٹھیک ہے عدد گزار کے میں دوسری موت سے شادی کر لیتی ہوں اس کے ساتھ رات میں سو ہوں گے نہیں ہم بستر نہیں کروں گی مجامعیت نہیں کروں گی اس لیے بس شادی کر لیتی ہوں اور پھر کسی پاس طلاق لے کر آ جاؤں گی تو ایسا جائز نہیں بلکہ جب تک آپ کے ساتھ وہ ہم بستر نہیں کرے گا اس وقت تک آپ کے پہلے مرد کے لیے جائز نہیں ہو سکتی ہیں تو یہی چیز ہوا رفاق کے بیوی کے ساتھ یہی معاملہ تھا چونکہ اب ضرحمن کے ساتھ جمع نہیں ہوا تھا اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رفاہ سے تم دوبارہ نکاح نکاح میں نکاح نہیں کر سکتی ہو جب تک کہ تم اس کا اور تمہارا مزہ چکھ نہ لے یعنی وطی نہ کر لے رات میں سو نہ لے یہ حدیث پاک حلالہ میں وطی شرط ہونے کی سند ہے آیت قرآنی سے بھی ثابت ہے کہ حتی تنکہ زودن غیرہ تنکہ بمانا وطی کے ہیں یعنی امام آزم وہنیفہ کا مسلک ہے اور اہل سنت کا مذہب جماعت کا مسلک یہی ہے کہ دوسرا شہور جب تک بیوی کے ساتھ ہم بیستری نہیں کرے گا اس کا دونوں آپ نے مزہ نہیں چکیں گے تب تک اس کا پھر طلاق نہیں ہوگا طلاق ہوگا بھی تو پہلے شہور کے پاس نہیں جا سکتی ہے یہ تمہارا مسائل تھے جو آپ کو دیا ایک سے دو بار سنیں گے ہمارے پڑھانے کے برا مت ماننا یہ مسئلہ ہے مسئلہ کو کھول کر بتانا ہی پڑتا ہے تاکہ بچوں کا ذہنے بات آ جائے پھر ملتا ہوں دوسری ویڈیو میں تب تک اللہ حافظ